ٹھیک ٹھیک کسی کو نہیں معلوم کہ لخنوں کی آبادی کی بنیاد کب پڑی اس کا بانی کون تھا اور اس کے نام کی وجہ کیا ہے لیکن مختلف خاندانوں کی قومی روایتوں اور قیاسات کے مطابق ایک ہزار انیس محمدی یعنی پندرہ سو نبے عیسوی میں شہنشاہ اکبر نے جب سارے ہندوستان کو بارہ صوبوں میں تقسیم کیا تو صوبہ عوض کے صوبے دار یا والی کا سنٹر یا مستقر آبادی النظر میں لکنو ہی قرار پایا تھا ان دنوں اتفاق سے شیخ عبد الرحیم نام زلہ بجنور کے خستہال اور پریشان روزگار بزرگ بتلاش معاش دلی پہنچے وہاں عمراء دربار میں رسوخ پیدا کر کے دربار شاہی میں باریاب ہوئے آخر منصب داران شاہی میں شامل ہو کے لکنو میں جاگیر پائی اور چند روز بعد بڑے تزک و احتشام اور کر و فر سے اپنی جاگیر میں آ کر مقیم ہوئے یہاں خاص لچمنٹیلے یا شاہ پیر محمد کے ٹیلے پر مقیم ہوئے انہوں نے اپنا پنچ محلہ بنوایا شیخن دروازہ تعمیر کر آیا اللکنو میں ہی پیوند زمین ہوئے ان کا مقورہ نادان محل کے نام سے آج تک مشہور ہے جس کی عمارت کو ابھی چند روز ہوئے گورنمنٹ آف اڈنیا نے پسند کر کے اپنے زیر حمایت لے لیا ہے اسی زمانے میں یہاں شیخ عبد الرحیم نے لچمنٹیلے کے پاس ایک دوسری بلندی پر ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کر آیا جو قرب وجوار کی گڑھیوں سے زیادہ مضبوط تھا اور گرد و نواح کے لوگوں پر اس کا بڑا اثر پڑتا تھا یا تو اس لیے کہ شیخ عبد الرحیم کو دربار شاہی سے علم ماہی مراتب آتا ہوا تھا یا اس لیے کہ اس قلعہ کے ایک مکان میں چھبیس محرابے تھی اور ہر محراب پر مہمار نے دو دو مچلیاں بنا کے باون مچلیاں بنا دی تھی اس قلعہ کا نام مچھی باون مشہور ہو گیا جو کہ بعد میں بگڑتے بگڑتے بھون کا لفظ بن گیا بھون کا لفظ یا تو قلعہ کے معنوں میں ہے یا باون سے بگڑ کے بن گیا ہے جس محراب نے اس قلعہ کو تعمیر کیا وہ لکھنا نام کا ایک اہیر تھا اور کہتے ہیں کہ اسی کے نام سے شہر کا نام لکھنو ہو گیا بعض کا خیال ہے کہ لشمن پور ہی بگڑ کے لکھشمن بن گیا ان میں جو بھی بات ہو مگر اس آبادی نے یہ نام شیخ عبد الرحیم نے ہی آنے کے بعد پایا چند روز بعد شیخ عبد الرحیم نے چند روز بعد شیخ عبد الرحیم کے خاندال والوں یعنی شیخزادوں کے علاوہ پتھانوں کا ایک گروہ آ گیا جو جنوب کی طرف بسے اور رام نگر کے پتھان مشہور ہوئے انہوں نے اپنی زمیداری کی حد اس مقام تک قرار دی تھی جہاں اب گول دروازہ واقع ہے کیونکہ وہاں سے دریہ کی طرف بڑھئے تو شیخزادوں کی زمین شروع ہوتی تھی ان پتھانوں کے بعد شیخ کا ایک نیا گروہ آ کے مشہور کی درب بس گیا جو شیخی نبہرہ کہلاتے تھے نبہرہ کی معنی ہوئے وہ مقام جہاں پر نیم کے گھنے جنگل تھے ان لوگوں کی زمین وہاں پر بھی تھی جہاں اب ریزیڈنسی کے کھنڈر پڑے ہوئے ہیں یہ تینوں گروہ اپنے اپنے علاقوں پر متصرف اور اپنے حلقوں کے حاکم تھے لیکن شیخزادوں کا اثر سب پر غالب تھا اور قرب جوار پر ان کا دوا پڑتا تھا جس کا قوی سبب یہ تھا کہ یہ لوگ دربار دہلی سے رسوخ رکھتے تھے ان میں سے کئی شخص پورے ملک عوض کے صوبے دار مقرر ہو گئے تھے اور ان کا قلعہ مچھی بہون کی مضبوطی کی اس قدر شورت تھی کہ عوام کی زبان پر تھا جس کا مچھی بہون اس کا لکھنو اکبری کے زمانے میں لکھنو ترقی کرنے لگا تھا اس کی آبادی بڑھتی اور پھیلتی جاتی تھی یہ صحیح ہے کہ صوبے دار عوض انہی شیخزادوں میں سے منتقب ہوئے لیکن عام معمول یہ تھا کہ اس خدمت پر موززین ادیلی مقرر ہوتے جو سال و سال اپنے گھر بیٹھے رہتے فقط تحصیل وصول کرنے کے زمانے میں ایک دورازہ کرتے اور ان کے نائب یہاں رہا کرتے لہٰذا ان سے شہر کی ترقی کوئی امید نہ کی جا سکتی تھی ہاں یہاں کے ایک دو شیخزادیں جو صوبے دار مقرر ہوئے ان کے تقرروں سے البتہ لکھنو کو فائدہ پہنچا